موسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابھیسار شرما میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج تین مددے آپ کے سامنے کون سے ہیں مددہ نمبر ایک چناو آیوک کو آزاد کرنے کا سپریم کورٹ کا احتحاصق فیصلہ مددہ نمبر دو پوروطر پر بھارتی جنتہ پارٹی کا قبضہ بڑا پرشنی ہے کیا دوہزار چوبیس کے لیے یہاں سے ہمیں کوئی سنکیت مل رہے ہیں اور مددہ نمبر تین دلی کے اکمکہ منتری منیس سوڈیا گرفتار آخر مودی سرکار صرف وپکش پر دبش کیوں ڈالتی ہے مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے چناو آیوک پر سپریم کورٹ کے احتحاصق فیصلے کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اب مکھ چناو آیوک اور باقی چناو آیوک جو ہیں وہ چنے جا سکیں گے ایک ایسے پینل کے ذریعے جس میں پردھان منتری ہوں گے نیتا وپکش لوگ سبھا ہوں گے اور چیف جسٹس او انڈیا ہوں گے اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بی جے پی کے قریبی تھا وہ چناو آیوک میں گز جاتا تھا کیا اس سے واقعی صورتحال بدلے گی آخر بھارتی جنتا پارٹی اتنا کیوں نروس دکھائی دے رہی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کیا اس مددے کا پنج شروعات کرنا چاہیں گے بھاشا سے ابھی صاحب مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے ایتیہاسک ہے دیر آیت درست آیت ہے اور اس میں ایک جو بہت تگڑی کوشش دکھائی دے رہی ہے وہ ہے اپنی ساکھ بچانے کی اور لوگتنتر سے جو بنیادی سنسطھائیں ہیں ان کی بھی ساکھ بچانے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار تیئیس کے بیچ چناؤ آیوگ تقریبا سرکاری ایجنسی جو پردھان منتری جی چاہتے تھے ویسے ہی ایمپلیمنٹ کرتا تھا لہٰذا دوہزار چوبیس کے چناؤ سے پہلے ساکھ بچی رہے اس دشاں میں سپریم کورٹ نے قدم اٹھایا ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنج یقیناً یہ امید کی جا سکتی ہے کہ چناؤ آیوگ پہلے سے کہیں زیادہ آزاد ہوگا مگر آزاد ہی نہیں چناؤ آیوگتوں کو سنرکشن بھی چاہیے یہ نہ بھولیں اشوک لواسا جب پردھان منتری اور عمید شاہ پر قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کے پریواروں کو پریشان کیا جاتا ہے یہ نہ بھولیں محمد محسن جس نے پردھان منتری کے ہیلیکاپٹر کو چیک کرنے کی معاینہ کرنے کی جرد دکھائی تھی انہیں نیلمبت کر دیا گیا تھا اس لیے صرف آزاد ہی نہیں سنرکشن بھی چاہیے اور ملیش جی اس مدے کا کیا ہے آپ کا پنچ ابھی سار آپ دونوں لوگوں کی طرح میں مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی اعتیاسک اور مہدکون فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے پھر سے نیائیالیوں کو لے کر جو ایک نیراشہ سماج میں ہے اس سے لوگوں کو مکت کر آیا ہے اور آشہ ایک جگہی ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک سرکار نے اس پر کوئی رییکشن نہیں دیا سرکار کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور آٹکی 3242 میں ضروری سمویدھانی شنشودھن کے لیے سربدلی بیٹھک تککال کرائی جانی چاہیے اور جب تک یہ کام نہیں ہوتا تب تک سپریم کورٹ کے آدیش کو لاغب کرنے کے لیے پراپر نوٹیفائی کیا جانا چاہیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا چاہیے میں اپنے درشکوں کو یاد دلانا چاہوں گا کل سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے کئی اہم باتیں کہیں مثلا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ راجدیتی میں جس طرح سے دھن ہے اپراد ہے اور میڈیا جس طرح سے ستہ پکش کے سامنے نتمستق ہے جس طرح سے اس نے نشپکشتہ کو تیاغ دیا ہے یہ اپنے آپ میں کتنی چنتا جنگ بات ہے اور سب سے اہم بات سپریم کورٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ستہ پکش میں ہمیشہ بھوک رہتی ہے ایک کمزور چناؤ آیوک کے ذریعے ستہ میں بنا رہنے کے لیے یقیناً بھاشا یہ مودی سرکار کے چہرے پر ایک قرارہ تماشا ہے کیونکہ آپ اور ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ چناؤ آیوک کا استعمال نہ صرف اپنے ایجنڈے کو آگے کرنے کے لیے بلکہ وپکش پر نشانہ سادنے کے لیے ہم نے پچھلے آٹھ سال میں دیکھا ہے اور مزیدار بات دیکھئے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں بھی مجھے درشکوں سے یہ بھی ضرور میں اپیل کروں گی کہ تھوڑا دھیان سے پڑھئے اور دو بہت اہم چیزیں دراصل یہ ریپورٹ کارڈ ہے مودی جی کا ریپورٹ کارڈ ہے کہ 2014 سے لے کر 23 کے بیج سمیدھانک سنستاؤں کو انہوں نے کس طرح سے مٹیا میٹ کیا ہے کیونکہ یہ کہنا کہ کمزور الیکشن کمیشن ستہ چاہتی ہے وجہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جگہوں پہ جہاں چناؤں ہونے ہیں ویدھان سبح کے ابھی سار یاد ہی ہے پچھلے سال کی بات کر رہی ہو دو ہزار بائیس میں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی تیار نہیں ہے زمین پہ تو کچھ راجیوں کی چناؤں پہلے ہو جاتے ہیں کچھ راجیوں کی چناؤں بعد میں ہوتے ہیں پرنام ایک ساتھ آتا ہے یہ سارا جو میکنیزم ہے یا جب بات ہوتی ہے کہ پردھان منتری جی لائف تیلی کاسٹ کر رہے ہیں اور چناؤں مدان چل رہا ہے ہر بار ایسا ہوتا ہے ہر بار ایسا ہوتا ہے 2014 سے لے کر ابھی تک ہر چناؤں چاہے وہ لوک سبح ہو یا انگینت ویدھان سبح چناؤں یہ بات پوری کی پوری جنتہ نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے اپنی ستہ کا غلط استعمال کے اندرے نے کیا ہے اور چناؤں آئیوگ نے آنکھیں مندلی ہیں کچھ نہیں کیا ہے بلکل ارمیلیش جی کئی ایسے موقع ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں پردھان منتری نے چناؤں آئیوگ کے دشاہ نردیشوں کا علنگن کیا ہے آمیت شاہ تو میرے خیال سے ہر چناؤں میں ایسے بیان دیتے ہی رہتے ہیں یہاں پر چناؤں آئیوگ کی آزادی تو ایک الگ بات ہے مگر جو چناؤں آئیوگ تھوڑا شورے دکھا کر بہادری دکھا کر ستہ سے سوال بھی کرتے ہیں یا ان پر دبش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سامنے اشوک لواسا کی مثال ہے کتنا پریشان ان کے پریوار کو کیا گیا تھا سروس لیے کہ انہوں نے پردھان منتری اور امیت شاہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تھی محمد محسن جس نے پردھان منتری کے ہیلیکاپٹر کی جانچ کرنے کی جررہ دکھائی تھی اسے نلمبت کر دیا گیا تھا تو میرے خیال سے آزادی تو بہت دور کی بات ہے اگر کچھ لوگ اپنی ریڑ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں انہیں بھی سنرکشن دیے جانے کی ضرورت ہے پرمیلے جی دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں اس پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ٹھیکانہ نہیں کہ بھارت میں نرواچت کوئی سرکار کب میرنکش ہو جائے کب لوگتنٹر کو کمجور کرنا شروع کر دے ایسے میں نرواچن آیوگ میں جو لوگ بھی جائیں وہ کیوں ضروری ضروری ہے کہ وہ نسپکش ہو پاردرشی ڈنگ سے کام کرنے والے ہوں سنبیدھان کو سرکار کو سرکار کو سرکار کو پردان منتری کو یا کسی بھی منتری کو یا کسی بھی بپکش کے نیتا کو وہ اتنا محتو نہ دیں جتنا بھارت کے سنبیدھان کو دیتے ہیں تو یہ بات ہونی چاہیے یہ تب ہی سنبیدھان کے سنبیدھان کے سنبیدھان کے آٹکل میں ضروری سنچودن ہو میں آپ کے جریے آپ کے اس کارکرم کے جریے میں آپ کے شتوتاؤں کو اور دیش کے ناغریکوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا آج اپنے ایک ایک سنبیدھان سبھا کا ایک مہدپون جو پہلو کی ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے 1949 کے 16 جون کو 16 جون 1949 کو یہ سوال اٹھایا تھا جیسے لگتا تھا کہ 2023 میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ اسی سمیے پریڈکٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کب بھارت میں کوئی ایسی سرکار ہو جو نیرواشن آیوگ کا گلہ گھونٹے کمجور کر دے اور وہاں پر کسی مرخ کو بیٹھا اگر دیا گیا کبھی یا کبھی کسی بے ایمان کو بیٹھا دیا گیا نیرواشن آیوگ میں تو بھارت میں لوگتنٹر کا کیا ہوگا یہ میرا نہیں یہ ڈاکٹر بی آرامبیٹ کرتا سوال ہے کہ کسی بھور کیا کسی بے ایمان کو بیٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا اس لیے ابھی سار میرا یہ کہنا ہے کی بودھیمان یعنی سمبیدھان کو ماننے والے بودھیمان سمبیدھان کے تاہت شلنے والے بودھیمان ہونے چاہیے اور ایماندار ہونے چاہیے لگوائی والی پانچ پیٹھ جو ہے پانچ جدوں کی پیٹھ میں اس معاملے میں مہتر پور بات کہی ہے ہم خوش فہمی میں جا رہے ہیں کہ بی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا بی سار ہم نے سب نے دیکھا آپ نے کہا کہ میکنزم ہونا بچے کیسے رہیں گے اپنے کام کیسے کر پائیں گے اور آج آپ جسے شورے کہہ رہے ہیں دراصل ان کا بنیادی کام ہے بلکھول نہیں کم ہو گئی ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں میں اسے شورے کا نام دے رہا ہوں یہ بھی تو دیکھی آپ میں کہنیوں کہ یہ جو ایک استحتی ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا کہ فائنلی یہ ایمپلیمنٹ کس کو کرنا ہے اور جس طرح کا اکوت بہومت ہے اور اس اکوت بہومت کے ساتھ جس طرح سے ایک بھیڑ تنتر ہمارے لوگتنتر پہ حاوی ہے کیونکہ بھیڑ تنتر دکھائی دے رہا ہے کل میں نے دیکھا موڈی جی کو کل میں سڑکوں پہ دیکھ رہی تھی جو پورا کا پورا کافلہ چل رہا تھا دلی میں جب ویجے جلوس کرتے ہوئے وہ پہنچے تھے اپنے مکھیالے میں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ سارا کا سارا جو سما ہے اس میں سب سے بڑی دکھت ہے کہ جس طرح سے پرابہ ہو ہوا ہے جس طرح سے سرستائیں مٹیا میٹ کی گئی ہیں ان میں ریڑ کمزور کی گئی ہے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ آپ سرکار کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو جائے سدن میں اسے کرے لیکن کوئی بات دیتا تو ہے نہیں کہ وہ کرے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ایک راستہ جو بھاچپا کی لوگ بتا رہے ہیں گپ شپ کھانے میں کہ ہمارے پاس کانون لانے کا ہے اور کانون لانے میں ہمیں کوئی دیر لگتی جی کا ریپورٹ کارٹ کانسٹیوشنل باڈیز پر کیا ہے میں ایک اور چیز بتلانا چاہوں گا یہ نہ بھولیں کہ جس سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس سپریم کورٹ پہ بھی لگاتار دباو بنایا جا رہا ہے راجنی تک طور پر دو لوگوں کے بیان نہ بھولیے دیش کے اپراشترپتی دیش کے قانون منتری جنہوں نے مانو مورچہ کھول دیا ججز کے خلاف اور اور سمانانتر طور پر ایک پرچار تنتر ہے میں کل سے دیکھ رہا ہوں بھاچپا کے پرچار تنتر ان سے جڑے لوگ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد لگاتار سپریم کورٹ پر حملہ بول رہے ہیں بتائیے ارمیلیج جی یہ جو فیصلہ سنایا گیا یہ صرف چناؤ آئیوک کو جواب دے بنانے کیلئے مگر پرچار تنتر کو چناؤ آئیوک کی نشپکشتہ اور جواب دے ہونے میں بھی دکت ہے دیکھیں ایک بات میں جرور کہوں گا جو چرچہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس صندر میں کی بھارت سرکار جو موجودہ مودی سرکار ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ options نہیں ہیں اس judgment کے بعد کیونکہ یہ judgment سمبیدھان پیٹ کا judgment ہے اور سمبیدھان پیٹ میں بھی 5-0 سے دیا گیا ہے یعنی سرو سممتی پانچ ججوں کی پیٹ نے سرو سممتی سے فیصلہ دیا ہے اور آٹکل 3-24-2 میں سنچودھن کے لیے جو نردیش دیا ہے سرکار کو اس سے سرکار بچ نہیں سکتی سنسد میں بہمت ہونے کے باؤزود میرا یہ کہنا ہے کہ ماننی سپریم کورٹ کی سمبیدھان پیٹ سے یہ فیصلہ آیا ہے اس کو اندیکھی کرنا اس سرکار کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا ایک منٹ میں سب سے پہلے بتائیے اب یہ کہتو رہے ہیں کہ صاحب چناؤ آئیوگس سے آزاد ہو جائے گا مگر یہی تو موڈل سی بی آئی پرمک کی چناؤ کے لیے بھی ہے آپ وہاں جانتے ہیں کیا اور اس کو لے کر بھی ہم سپریم کورٹ اور باقی سب جگہوں کی judgment اور observations دیکھ چکے ہیں میرا یہ کہنا ہے ڈرمیلیج جی اور ابھی سار کی سب کچھ ہونے کے باوجود جو provision ہے کی وہاں کانون اگر کانون کو ہی لے آتے ہیں اور کانون کے لحاظ سے نیا ایک راستہ بناتے ہیں تب یہ لوگ کتنا سپریم کورٹ کو مانتے ہیں کتنا دور تک مانتے ہیں اس کی چرچہ ہم نہیں کریں کیونکہ موڈی سرکار جس طرح سے سنسط کے بھیتر ڈرمیلیج جی کام کر رہی ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ کانون لاتی ہے جو سمیدھان کی تمام چیزوں کو لے کر اور خاص طور سے سپریم کورٹ کے تمام observations فیصلوں کو پلٹنے کا کام یہ لوگ 2014 سے افتر کرتے رہے ہیں بڑی بات یہ ہے اس نے ایک پرشنچن بہت بڑا پرشنچن لگایا کہ موڈی جی جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے لوگ تنتر کے لیے چلیے اب ہم رک کرنا چاہیں گے اپنے دوسرے مددے کی طرف اور دوسرا اہم مددہ ہے پورووتر کے چناو کے نتیجے اسی طرح سے جو اپ چناو کے نتیجے بھی آئے ہیں دو چیزیں سامنے اُبھر کر آتی ہے پورووتر میں بھارتی جنتا پارٹی کا دمخم ترپورا میں واپسی اور انے جو نگالان اور میگھالے میں ساجہ سرکارے بنا رہی ہے مگر اگر مہاراش کے قضبہ پیٹ اپ چناو پر ہم نگاہ ڈالیں تو جس جگہ پر 28 سال سے بی جے پی کا قبضہ تھا وہاں کانگریس کو جیت مل گئی ہے کیونکہ وپکش ایک ہو گیا کیا یہ دوہزار چوبیس کے لیے ہمیں ایک سندیش دے رہا ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ اور میلیشی بتائیے دیکھیں اب سار نسندے پورووتر میں بھارتی جنتا پارٹی کو ایک طاقت ملی ہے ریپیٹ کیا ہے ترپورا جیسے اسٹیٹ میں لیکن ہمیں دوہزار چوبیس کے سنکیت کے طور پر پورووتر کے چناو کے نتیجوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کیوں کیونکہ پورووتر میں ہمیشہ جو نتیجے ہوتے ہیں عام طور پہ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں وہ کیندری میں جس کی ستہ ہوتی ہے اس کے انکول رہے ہیں کچھ ایک اپوادوں کو چھوڑ کر خاص کر ترپورا کے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کو یا اس کے سمجھتوں کو بہت خوشفامی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے اگر پھر سے ترپورا جیت لیا میگالے میں بھی آ جائیں گے ملی جوڑی سرکار بنا کر نگلینڈ میں آ جائیں گے تو اس سے وہ دوہزار چوبیس کے ریجلٹس جو ہیں وہی ہی لگ بگ ہو بہو ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ اندیشہ کرنا یا یہ 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 سنکیت ماننا اتنا اوچیت نہیں ہے بھاشا کیا ہے اس بدلے پر آپ کا پانچ دیکھیں میرا صاف ماننا ہے کہ اب موڈی جی کے پاس دوہزار چوبیس تک ایک ویکٹم کارڈ کھیلنے کا بہت سولیڈ گراؤن مل گیا ہے جس کی شروعات انہوں نے کل کر دی جب انہوں نے کہا کہ وپکش کہتا ہے مر جا موڈی اور جنتا کہتی ہے مت جا موڈی تو مجھے جو دکھائی دے رہا ہے کہ ان چناؤں کے جو نتیزیاں ہیں جن کا وشلیشن ہم نشت طور پر آگے کریں گے لیکن بھاشپا کیسے دوہزار چوبیس کا تک کا چناؤ اور اپنا مومنٹم بنائے گی اس کا کیا سب سے بڑا چہرہ ہوگا وہ موڈی جی ہوں گے موڈی جی کو گھیڑتا وپکش ہوگا اور وکٹم کارڈ ہوگا موڈی جی کے پکش میں کھیلتا ہوا ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ دیکھیں وپکش کے سامنے اس وقت تیہری چناؤتی ہے نمبر ایک بھاشپا کا پرچار جس کا ذکر ابھی ابھی آپ نے کیا وہ وکٹم کارڈ جو بہت ہاوی ہونے والا آنے والے دنوں میں جیسے ایسے ہم دوزار چوبیس کی طرف بڑھیں گے دوسرا ایجنسیز کا استعمال اور تیسرا خود وپکش جنتہ کو کیا وکلپ دینے والا ہے یہ تمام تین فیکٹرز ہیں جو اگر وپکش جو ہے اچھا کھیل گیا تو وہ چناؤتی دے سکتا ہے ورنہ بی جی پی تو کہتی ہے کہ آئے گا تو موڈی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھاشا کی واقعی قابل تعریف ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پوری پرنالی ہے جس طرح سے انہوں نے کام کیا اترپور میں ایک زمانے میں خاص کر جب ہم لوگوں نے پترکاریتہ شروع کی تھی آپ کلپنا نہیں کر سکتے تھے ان راجوں میں کوئی دخل یہاں دیکھئے ترپورا میں دوبارہ سرکار اسم میں دوبارہ سرکار نورتھیسٹ میں آپ دخل دے رہے ہیں پردھان منطری نے کہا تھا یہ کہنے کو کرسٹین سٹیٹس ہیں مگر ہم نے یہاں پر بھی اپنی پیٹ بنالی اور دیکھیں اس بہانے جو موڈی جی نے کل کہا کہ بھائی مائنورٹی کو ہم سے گوریز نہیں ہے اب آپ دیکھیں دلی میں پستک میلا چل رہا ہے وشو پستک میلا وہاں پر انکے سمر تھا آکر ایک سٹال پر حملہ کرتے کیونکہ وہاں پر بائیبل فریب باتی جا رہی ہے وہاں سارے طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ دلی ہے لیکن وہیں پر آپ دیکھیں کہ نورٹھیسٹ میں بھاشپا کے نیتا کہتے ہیں کہ ہمیں بیف یعنی گوما سے کوئی دکت نہیں ہے ہم اسے کھاتے ہیں تو یہ جو مینجمنٹ ہے اور ایک چیز اور دیکھیں ابھی سار اتر پورف کو جیتنے کے لیے انہوں نے جس طرح سے دلوں کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کے لیے سام دام دنڈ بھیت کا استعمال کیا ہے جس پولٹیکل پارٹی کو انہوں نے چُڑاؤں سے پہلے باہر کیا نتیجے میں جب دکھائی دیا کہ بھاشپا کے پاس اپنی زمین نہیں ہے تورانت ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو یہ جو ٹیکٹس ہے کہ اتر پورف کو جیتنے کے لیے وہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہیں ٹرائبل پارٹیز ہیں مائنورٹی ریپریزنٹیشن والی پارٹی ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے ایلائنس کیا کیونکہ چھوی تو دیش بھر میں یہ بنی کہ یہاں پر بھاشپا جیتی ہے تو آپ دیکھیں مائنورٹی والا کارڈ بھی بہت مجبوطی سے کل موڈی جی میں پردھان منتری نے جو مائنورٹیز پہ کہا ہے ایک بار پھر اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ پردھان منتری نے بھارتی جنتا پارٹی کے مکھیالے پر بھاشن دیا کہ اگر ہم نگالینڈ میں جیت رہے ہیں گوہ میں جیت رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مائنورٹیز کا استعمال آپ مدھ پردیش اتر پردیش بہار میں کرتے ہیں ان پر حملہ بول کے آپ کو وہاں ووٹ ملتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیا میگھالے میں جو نیتا یہ کہتا ہے کہ میں اچھے سے بیف کھاؤں گا یا کیرل کا بی جے پی کا جو نیتا کہتا ہے میں آپ کو بہترین بیف دوں گا کہ آپ انہیں پرچار کے لیے گھموا سکتے ہیں گوہ کے بھی گوہ کے بھی ایسے ڈھیروں نےتا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کو پتا ہے کہ مائنورٹی کاٹ کہاں کیسے کھیلنا ہے جہاں لتیانہ ہے وہ ڈلی میں دکھائی دیتا ہے اور جہاں سرپے چڑھانا ہے گوہ نگای لینڈ میں دکھائی دیتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر مزارٹی ہو وہاں پر مائنورٹی کی جو پولٹیکس ہے وہ ملودی جی اس طرح سے نہیں کھیلیں گے جیسے بھارتی جنتا پارٹی بجرنگ ڈل کے اور اس کے سمرتک بہت سارے جو لوگ ہو سکتے ہیں وہ ہندی ہارٹ لینڈ میں کہلتے ہیں آپ پرگتی میدان کا ادھارن دیا ابھی بھاشا نے تو وہ اس ستیاں الگ ہیں وہاں کی اور دوسری بات کی پوروطر کے الیکشنز میں ہم سب جانتے ہیں کہ مدرہ شکت کا کتنا دورپیوگ یا اپیوگ ہوتا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں ہم اس کے لیے پوروطر کی جنتا کو نہیں جمعیدار ٹھانا سکتے اس کے لیے وہاں کی سیاست جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو جمعیدار ٹھارایا جانا چاہیے اس کے لیے عوام دوشی نہیں ہے لیکن میں دوسری بات کہوں گا ابھی سار اس کانٹیکس میں کی دیکھیں ابھی دوہزار تیس میں مدھر پردیش چھتیزگر کرناٹک راجستان کے چناؤ ہو رہے ہیں اور یہ جو چناؤ ہوں گے دوہزار تیس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھارت بھارت میں جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہوگا اس کے لیے ان کے نتیجے بہت مہتپون ہیں اور نریندر مودی جی پوروطر کی اپنی جو سمجھ سفلتا ہے ایک طرح سے کیونکہ پوروطر کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا جو جنا دیش ہے وہ پورے دیش کے لیے ایک جیسا ویسا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے یہ دلدبھی بجائی جا رہی ہے پوروطر کی تاکہ جو میزر مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں بھاشا میں جاننا چاہتا ہوں ویپکش کو کون روک رہا ہے وہ ایکسپیرمنٹس کرنے سے جو بی جی بھی کرتی ہے اب دیکھیں کہنے کو اب یہاں اور ملیج نے کہا دھنبل چلتا ہے مگر اسی ترپورا سے پردیوت نے بھی راجنیتک دستک دی ہے انہیں ایک درجن سے زیادہ سیٹے ملی ہیں تپرا مہتا کو کانگریس کو کس نے روکا کانگریس اور لیفٹ کا ایکسپیرمنٹ تو ناکام رہا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ نیتی ہے نہ وشوا سے آپ خود یعنی کی وپکش کانگریس وشواس نہیں تھا کہ سنکٹ سے جوج رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو رڑ نیتی بننی ہے جیسے یہاں پر بھی شروع سے جو بات چل رہی تھی کہ اس دل کے ساتھ کیسے آپ ڈیل کریں کیا آپ اپنی سیٹے کام کریں گے یا ان کے ساتھ ایک انڈر ریٹن جو کہتا ہے کہ گھوشت سمجھوتا نہیں جو بھاچپا کرتی تمام جگہوں پر سمجھوتا کرتی ہے سمجھداری وکسٹ کرتی ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک ابھی وپکش کے پاس وہ رڑ نیتی آئی نہیں ہے نیتاؤں کا بھاو ہے رڑ نیتی بنانے والاوں کا بھاو ہے اور اس سے بڑی بات جو مجھے ابھیسار لگتا ہے اور ملیش جی بھی اس پہ اگر کہیں تو مزا آئے گا چناؤ اب دوسرے دھراتل پر لڑا جا رہا ہے جس پہمانے پر بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اس نے جو میکنیزم ڈبلپ کیا ہے وہ میکنیزم کچھ بھی ہو جائے گیس کی قیمت بڑھ جائے بیروزگاری بڑھ جائے کسان سڑک پر آ جائیں تمام چیزیں ہو جائیں لیکن جب چناؤ والا ایک پرچار تنتر ہے اس کا کاٹ بلکل وہ الگ پلیٹ فارم پر لڑا جا رہا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ یوجناوں کو کم کر کے تو نہیں آ کرے ہیں مثلا ڈائریک بینفیٹ جو پہنچ رہا ہے لوگوں تک یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا لوگوں تک جو اناج پہنچایا جا رہا ہے یعنی جو ماسز ووٹ دیتے ہیں یہ بھی تو فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ہندو مسلم کا کارڈ ہے اگر راشترواد ہے ایجنسیز ویوستہ یہ تمام چیزیں ہیں مگر یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس کو ہم نے اتر پردیش میں دیکھا زمین پہ جا کے دیکھا لیکن اس سے بڑی چیز سوال ہے یہ تو ان کے پاس ہے اس کا کاٹ کرنے کے لیے جو مددیں ہیں وہ مددوں کا استعمال وپکش پولٹیکل ناریشن میں کیسے کرتا ہے ان چناؤں میں کم سے کم جو اتر پورو کے چناؤں ہوئے ہیں یہاں وپکش وہ نریشن بلڈ اپ کرنے میں کہ ہم آ رہے ہیں سرکار میں آپ یہاں لائیے اور دھنبل نشجت طور پر نشجت طور پر کہ ہم نے ویڈیوز دیکھے ہیں ترپورا سے ویڈیو دیکھے ہیں ناغا لینڈ سے ویڈیو دیکھے ہیں تمام علاقوں سے جو ویڈیوز آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال ہے یہ تو ان کے پاس ہے ہمارے پاس ویڈیوز کے پاس بولیے 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 نہیں نہیں امیسار میں ایک چیز آپ کے سوال میں جو بات ہے وہ میں اس سے تصدیق کرتا ہوں کہ ہم لوگ کئی بار اسلیشن جب کرتے ہیں تو یہ واقعی زمینی اصلیت کو بھلا بیٹھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ڈیوز دیکھے ہیں ہمدھی ہارٹ لینڈ کے اسٹیٹس ہوں یا مدی بھارت کے ہوں جو راشن والی اناز دینے والی سکیم ہے اس کا گریبوں میں یہاں تک کی گریبوں سے جو اوپر اٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو مدیورگ نمدیورگ کے لوگ ان پر بھی بہت پرباو پڑ رہا ہے لوگوں کو اگر پچاس کلو اناز مل جا رہا ہے گھر میں تو اس میں سے کھاتے پیتے پریباروں کے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں باجار میں میں گاؤں اور میں گاؤں سے خبر پاتا ہوں کہ لوگ تو اپنے اناز کو بیس دیتے ہیں اور اس سے بہتر اناز کھاتے ہیں کیونکہ وہ اچھے کسان ہیں تو اچھے خاصے پریباروں کو بھی یہ مل رہی ہے اس کیم اور وہ لوگ سارا جو سرپنچ اور پنچائت کے پرموک اور تمام لوگ جو ہیں ان میں بیجے پی کا اپنا نیٹورک ہے لیکن اس کے علاوہ اس کیم کے علاوہ جو بہت بڑی بات جو تکھائی دے رہی ہے جو نارسٹ میں اور ہندی ہارٹ لینڈ میں بھی اب تھوڑی بہت نظر آئے گی آپ کو اتر پردیش میں پہلے سے نظر آ رہی ہے کی بھارتی جنتا پارٹی اس دیش میں ایک ابھوت پرو پریوک کر رہی ہے اور وہ پریوک ہے کی بھی پکش بھی اپنی پسند کا چن رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کی ترپورا میں اس کی پوری کوشش تھی کی کانگریس پارٹی اور تیسرے نمبر پر آوے اور آپ کو بتا رہا ہوں کی اتر پردیش میں بھی پچھلی بار بھی یہی استیتیاں تھی کی کیسے بپکش کو اپنے ڈھنکہ بپکش بنایا جا سکے اور یہ جو اس کی ایک یوجنا ہے یہ ابھوت پرو ہے پہلے کسی رولین کلاس میں ایک چیز میں کھالی بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر جب اتر پور بات ہے آپ دیکھیں کہ دیش کی راجدانی دلی میں ٹھیک کسی سمیں آدھی محصب ہوتا ہے ٹرائبل محصب آیوجیت ہوتا ہے اور جس میں سارا کا سارا میں نے خوش جا کے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کو جن چناؤں جن راجیوں میں چناؤں ہیں صرف وہاں کے پروڈیکٹ جس بڑے پیمانے پر آتے ہیں وہ خود پہنتے ہیں یعنی میسیجنگ کے لیے اور آپ کو جوڑنے کے لیے کہ نہیں ہم تمہارے پاس پیسہ پہنچائیں گے ہم تمہارے پاس پہنچائیں گے یہ جو میکنیزم ہے جو ڈائریکٹ بینیفٹ کے علاوہ ہے وہ ایک دوسرے ڈھنگ کا پریوگ ہے کہ وہاں پر پیسہ پہنچتا ہے ان کے اپنے آٹیزن کے ذریعے ٹھیک ہے میں اب ہم تیسرے مدے کا روک کریں گے مگر اس سے پہلے بتا دے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سہیوگیوں کے ساتھ کیسا برطاف کیا جائے میں آپ کو دو مثال اتر پردیش اور بیہار کی دینا چاہتا ہوں بیہار کے اندر پچھلی بار جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوئے تھے بتایا جاتا ہے کہ کانگریس نے کہیں نہ کئی گڑ بندھن کے لیے مشکلات پیدا کی کانگریس کئی بار جونئر پارٹنر ہونے کے باوجود بھی ایک عجیب اور غریب داداگیری کرتی ہے اور اتر پردیش میں بھی بار بار اسی طرح کا اندازے بیاں ہمیں پچھلے ویدھان سبھا یعنی کہ پچھلے جنتہ پارٹی مہراش میں ستہ پانے کے لیے اپنے مکہ منتری کو اپ مکہ منتری بھی بنا دیتی ہے تو یہ بھی چیز ہے جو کانگریس کو سیکھنا چاہیے اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے تیسرے مددے کا اور تیسرا مددہ کیا ہے تیسرا مددہ ہے کی کس طرح سے سی بی آئی نے منیس سودیہ کو گرفتار کر لیا اور سی بی آئی ایجنسی ذریعہ بن گئے ہیں ویپکش پر نشانہ سادھنے کے لیے کیا ہے اس مددے کا پنچ بھاشا بتائیں اب اسار میرا بلکل صاف ماننا ہے کہ اس بہانے مدی سرکار نے ایک ultimate message دیا ہے ویپکشی نیتاؤں کو اور یہ سندیش سیدھے سیدھے گیا ہے کہ اگر دوہزار چوبیس تک وہ ان کی باسوری میں نہیں بجائیں گے ان کے ساتھ hobnobbing میں نہیں اتریں گے تو یہ انجام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بھولانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو corruption رچیں جب ان کے اپری ادیوک پتی ہو تو corruption نہیں ویپکش ہو تو corruption ہے اب اسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ وہ ایک بہت بڑا اور پورانا ویڈیاپن تھا washing powder لالالا اب وہ کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا کونسی company کیونکہ ہم ان کا ویڈیاپن نہیں کر رہے ہیں بھارتی یہ جنتا پارٹی بھی washing machine ہے جی ہاں کیونکہ جو بھی نیتا بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے اس پہ چاہے جتنے بھی گمبیر آروپ ہوں وہ تمام آروپ دھول جاتے ہیں دیرو مسال ہیں ہیمنت بس شرما سوویندو عدکاری میں آپ کو جو مہراش کی ویدھا ہے کہ ان کی پوری فہرسٹ پڑھ سکتا ہوں جن پر cases تھے ای ڈی کے مگر اب وہ اوڑنچھو ہو گئے ہیں بھاچپا ایک washing machine بن گئی ہے اور ملیشی کیا ہے اس مددے کا پنچ مجھے لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے لیے ایک لیسن ہے ایک سبق ہے ان کو اپنے ایک صافت ہندتوہ میں کہوں یا جو مینسٹریم اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سے جو ایک اس کا ڈیٹیسمنٹ رہا ہے ایک ان کے پرتی شتروتہ بھاو رہا ہے اس کو اس کو ختم کرنا چاہیے آم آدمی پارٹی کو اور اس کو اپوزیشن کا جو مینسٹریم ہے اس کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ اب حملہ اس پر بھی ہو رہا ہے پہلے کیول ستیندر جائن پر تھا ڈیپیٹی سیپ مینسٹر پر تھا تو جو خرافات یا جو شرارتیں یا جو ایک چھوٹاپن دکھا دیتی ہے آم آدمی پارٹی اپوزیشن پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے بارے میں بڑی پارٹیوں کے بارے میں اب اس کو تیارنے کی ضرورت ہے ایک ورادرانہ ایک 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 ایکتہ ان کو بنانا ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کرنا پڑے گا ایسا مجھے لگتا ہے ان کی پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا سنکٹ ہے دیکھنا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کیسے نکلتے ہیں اس سے باہر دیکھیں یہ دوش صرف عام آدمی پارٹی پر ہی نہیں مڑھا جا سکتا کانگریس بھی دوہرے بیان کر رہی ہے منیس سوڈیا کی گرفتاری کے اوپر جہرام رمیش کچھ اور کہتے ہیں ان کے پارٹی کے جو ستھانیے نیتا ہیں دلی کے ہارونڈ یوسف آنیل چودھری وہ کچھ اور کہتے ہیں تو وپکش میں بھی تو ایکہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایڈی راحل گاندی سے پوچھتاج کر رہی تھی تمام دلوں نے ہستاکشر کیا تھا آم آدمی پارٹی نے نہیں کیا تھا تو وپکش میں بھی ایکہ نہیں ہے اور اس کا فائدہ بھاچپا اٹھاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے تازہ او داہران اگر آپ دیکھئے منیس سوڈے کی گرفتاری کے بعد ممتہ بینر جی کا سٹریٹمنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ چوبیس کا چناؤ وہ اکیلے لڑیں گی کسی کے ساتھ گڑ بندھن میں نہیں جائیں گی تو مجھے لگتا ہے سندیش یہ جو نیچے جا رہا ہے تمام دلوں کو یہ بہت کلیر ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے تو انجام یہ ہوگا لیکن وہیں دوسری طرف دیکھئے مجھے لگتا ہے سندیش یہ بھی ہے کہ اگر وپکش الگ الگ رہا تو اس کا انجام یہی ہونے والا ہے اس سمیں جو گھنٹی بجی ہے چھوٹی بات نہیں ہے منیسی سودیا کی گرفتاری جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے ایک چنی ہوئی سرکار پر حملہ بولا گیا ہے وہ بھی ایسی سرکار جو اپنی راجدھانی اپنی سٹیٹ کو جلتے ہوئے تین سال پہلے اسی دلی کو جلانے کی جب ساجی شرچی گئی تھی تب منیسی سودیا اور پوری کی پوری سرکار چپ چاپ اپنے گھروں میں تھی کوئی ویدھائک باہر نہیں آیا تھا یعنی سمجھنا بہت ضروری ہے باری سب کی آئے گی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج ابیسار پہ حملہ ہے تو بھاشا نہیں بولیں اور بھاشا پہ حملہ ہے تو ارمیلے جی نہیں بولیں اور جیسے میں نے اپنے پانچ میں کہا بی جے پی واشنگ مشین ہو گئی ہے اور ملیشی نام پڑھنا چاہوں گا نارائن رانے تین سو کروڑ کا مانی لانڈرنگ راکٹ یونین مینسٹر ہیں جو جانچ تھی وہ بند ہو گئی سبیندو عدکاری ناردہ سکیم جانچ بند ہو گئی جیسی بی جے پی میں شامل ہیمنت بس شرما ان کے خلاب بھی جانچ چل رہی تھی وہ کہاں گئی نہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ شندے ایکنا شندے کے ساتھ تمام جو لوگ ہیں بھونا گاولی ان کو پانچ بار ایڈی نے بلایا تھا اب وہ ماملہ بند ہو گیا ہے یکشون جادھو ایمیلے جامینی جادھو دونوں پر کیسز چل رہے تھے جیسی ایکنا شندے کے ساتھ گئے ماملے بند ڈھے رو مصال ہیں ڈھے رو مصال ہیں اور بھارتی جانتا پارٹی اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے جانتا کے سامنے یہ ساری جو اصلیتیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہے کیا وضع ہے شاید اس کی پیچھے میڈیا ہے کی وہ میڈیا اور خاص کر ٹیلیویجن ہے کی وہ اس طرح پرچار کرتا ہے پورے دیش میں مارو برستاچار اگر کہیں ہے تو صرف اپوزیشن میں ہے بھائی پہلے برستاچار کے ماملے میں سب سے ادھک نشانے ستہ دھاری پارٹیوں پر لگا کرتے تھے یہ پہلا دور ہے مودی جی کی سرکار کا جس میں کی ستہ دھاری پارٹی پر کبھی کوئی لانچن کبھی کوئی آرو کبھی کوئی تحمد نہیں لگتی ہے برستاچار کی صرف اور صرف اپوزیشن پر لگتی ہے کمال کی یہ ریجیم ہے کمال کا اس کا پرشار ہے اور کمال کا اس کا موبلیزیشن ہے میڈیا موبلیزیشن تو ایک تو پہلو میں یہ کہنا آپ سے سامنے رکھنا چاہتا تھا دوسرا پہلو دیکھیں آمادو پارٹی کے کانٹیکسٹ میں آپ لوگوں نے چلچا کہ میں بالکل سامت ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ اس سامنے تین ایسی اپوزیشن پارٹی دیش کی ہیں جو بہت عوش پسنی ہیں خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی سے بڑی لڑائی لڑنے کے حساب سے ایک کا نام ہے ممتہ بنردی دوسرے کا نام ہے عام آدمی پارٹی تیسرے کا نام ہے ٹی آرس جو بی آرس کا نام لے لی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ تینوں پارٹیوں کے بڑے نیتاؤں پر تمام طرح کے cases ہو رہے ہیں تمام طرح کا ماملہ ہو رہا ہے ان کو گھیرنے کا ٹی آرس کی جو لیڈن ہے کبیتہ جو کی مکہ منتری کی بیٹی ہے ان کو بھی گھیرہ جا چکا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان تینوں پولٹیکل پارٹیز کو گمبھیرتہ سے سوچنا چاہیے کہ یہ سوال کسی ایک پارٹی کا مہرہ گیا ہے یہ ڈیمکرسی کا سوال رہ گیا ہے لیکن کرپشن سے جو لڑائی ہے وہ اسی لیے ان پارٹیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے وقت اتنا ہی رہ گیا میرے پاس بہت بہت شکریہ بھاشا اور ارمیلیش آپ دونوں کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ابھیسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار